ہلو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جامعہ ملنے سلامی کے انٹرنس ایکزام کی ریزلٹ کے بارے میں دوسری لیے دیتے ہیں دوستو کن کن کوٹس کے ریزلٹ جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں تو یہ دوستو جامعہ کی ریزلٹ کی افیشل ویب سائٹ اس کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکریپسن میں بھی مل جائے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم سیسن سیلیڈ کریں گے اور اپنی جو لیول ہے کیڑکر یہ وہ سیلیڈ کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ سیلیڈ کر لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کے اندر انٹرپنیورشپ ویڈا کورس تا سیل فرینس ویڈا اس کا ریزلٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ سیلیڈ برنبہ میں کلک کیا تو یہاں پر جو اس کا ریزلٹ ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے یعنی پہلے اس کا انٹرویو ہوا تھا انٹرویو کے بعد جو کینی لیٹ شوٹ لیسٹر کیے گئے ہیں ان کا ریزلٹ یہاں پر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تو آپ ان کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کب سے لگے کب تک آپ کو جو ایڈمیشن فارمالٹیز ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہے چو بھی اسے سب بھی جو لائے تک آپ کو ایڈمیشن فارمالٹیز کمپلیٹ کرنی ہے دوسری لیسٹر بچنی ہے تو ٹھائی جو لے گئے گی اور یہاں پہ کٹ آف چیک کر دیجئے کیا 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 ریوائز کٹ آف پھر یہاں پہ سیلیٹڈ کی رول نمبر مینشن ہوئے میں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے ٹھیک ہے پر آپ کو ڈکیمنٹ رکوائرمنٹ جو ہے اس کے لیسٹ مل جائے گی پھر بڑھتے ہیں مانسٹر کوسٹس کی طرف یہاں پر ہمارا ایم ایس سی میکرو بیالوجی سیل فنانس والا کورس کا ریزل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تو یہاں پر ہم سرچ کر لیتے ہیں ایم ایس سی بیالوجی سیل فنانس یہ دیکھئے ایم ایس سی میکرو بیالوجی سیل فنانس والا کورس ہے اس کو ہم سرچ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ لیسٹ جو ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں دوستو اس کی بھی ایڈمیشن فرمالٹیز آپ کو چوبیس سے چھبیس جولائی تک کمپریٹ کرنی ہے اور یہاں پر یادی سیٹس بچتی ہیں تو اس کی لیسٹ جو اگر ہم بات کریں سیکنڈ لیسٹ کی تو وہ 38 جولائی کو ڈکلیئر ہوگی اور نیچہ کٹ آف اور سیلیٹ کے لیسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اب بات کرتے دوستو ہم ماسٹرز کے اندر ہی ایمیر ریلیزن والا کورس تھا ایمیر کمپریٹیف ریلیزن کر کے کوئی کورس تھا اس کا ریزلٹ یہاں پر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں ایم سیڈیو کمپریٹیف ریلیزن اس پر سرچ کریں گے تو اس کی ویڈیر بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی فرس لیسٹ اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکون سے کنیریٹ شوٹ لیسٹڈ کیے گئے ہیں اس کی ایڈمیزن فارماللیس چوبیت سے چپی جولائی ہے اور اس کے بعد نیچے ہاں پر کٹ آف چیک کر لیجئے کیڑیری وائز پر سیلیٹڈ کینریٹ کے رول نمبر 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 آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ایمیس سنسکرٹ کا بھی ریزلٹ آ چکا ہے تو ایمیس سنسکرٹ جانیریٹ کوڈ نمبر ایم سسٹی نائن کے ریزلٹ آ چکا ہے چوبیس سے چوبیس جوڑے تک اس کی ایڈمیزن فارماللیس آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے پی ڈی ایف میں نیچے کٹ آف بھی چیک کر سکتے ہیں اور سیلیٹڈ کینریٹ کے رول نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں اب اگر ہم بات کرنا ہے لو فیکلٹی والا کورس کی یہاں پر اللم کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹکلیر کر دیا گیا تھا دیکھتے ہیں اللم کے ریزلٹ کو یہاں پر ہم سرچ کر لی رہا ہے اللم کے بارے میں یہ دیکھیں اللم ایک سرچ کر رہا ہے ایم سکسی سیون یہاں پر دیکھیں سیلیٹڈ کینریٹ لیشتیاں پر کھول جائے گی ایم سکسی سیون کی ٹھیک ہے ان کو بھی آپ چیک کر لیجئے کون کون تینک کینڈیڈیڈ ہے جو اللم کورس کیلئے شورٹ لسٹیٹ کیے گئے ہیں تو وہ بھی سچ بیجولیس کی ایڈمیشن ایڈمیشن فرمیلٹیز ہے نیچے آپ کٹ آف چیک کر سکتے ہیں پھر سیلیٹ کینریٹ کی لیشت یہاں پر مینیشن ہوئی بھی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد دوستو ایم اینٹرنیشنل ایشنیڈیز اسلامی اربی کلچر اس کے ریزلٹ بھی یہاں پر آ چکا ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی بھی جو ایڈمیشن فرمیلٹیز ہیں وہ پچیس سے انہتیس جولائی ہیں ٹھیک ہے پچیس سے انہتیس جولائی انڈرنیشنل ایشنیڈیز کی ایم اے گی اور یہاں پر کٹ آف چیک کر دیجئے آپ کیڑی گری وائس اور اس کے بعد سیلیٹ کینریٹ کے دو نمبر آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو ایم بی اے فول ٹائم والا کورس تھا اس کا بھی ریزلٹ ڈگلیئر کر دیا گیا ہے تو آپ ایم بی اے فول ٹائم والے کورس کا بھی ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے دو جولائی کو لسٹ آئی تھی کینریٹ کی انٹرویو کی اب جو اکی جولائی ہے اس میں سیلیکٹڈ کینریٹ جو کیے گئے ہیں انٹرویو کے بعد اس کی لسٹ آگئی ہے تو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو اب جو اپنی ایمیشن فورمالٹیز ہیں وہ کب کمپیٹ کرنی ہے ان کو کرنی ہے چوبیس سے سبی جولائی تک ڈاکیومنٹ ریکارمنٹ چیک کر سکتے ہیں کٹ آف دیکھیں کیا گئی ہے یہاں پر تو آپ یہاں پر کٹ آف بھی چیک کر سکتے ہیں کیڑیگری وائز کٹ آف مینجن ہوئی ہے آپ کو یہاں پر مل جائے گی اور سیلیکٹ کینریٹ کے رول نمبر اور ریزلٹ نمبر یہاں دوستو اللم ریگولر کی بھی لسٹ آگئی ہے اللم ریگولر کے لئے چوبیس سے سبی جولائی تک آپ کو ایڈمیشن فورمالٹیز کمپلیٹ کرنی ہے اللم ریگولر کی ہم بات کر رہے ہیں اسے پر ہم نے اللم ایکزیکیوٹیوٹیو کی بات کی تھی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو مفی پلاننگ کا مفی پلاننگ کا دو ریزلٹ ہے وہ بھی ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے جو کینریٹ شورٹ لیسٹیٹ کیے گئے ہیں انٹرویو کے لئے ان کا نام بھی یہاں پر مینجن ہے یعنی رول نمبر مینجن ہے چوبی جولائی کو ان کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ایم 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 ایسی جوگریفی کا ایم 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 ایسی جوگریفی کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے تو آپ یہاں پر سرس کر لیجئے ایم 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 ایسی جوگریفی اس کے بعد اپنا جو سیلیکٹیٹ کینریٹ کی لسٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کوڈ نمبر ایم تھرٹی فور یہاں پر ہمیں سرچ کیا تو یہاں دیکھئے سیلیکٹیٹ کینریٹ کی لسٹ آگئی یہاں پر ہمیں اس کو ڈانلوڈ کر لیتے ہیں اس کی ایڈمیشن فورمالٹریز دوستو چوبیس سے چھبیس لائی ہے یہاں پر نیچے ڈوکیمنٹ رکارمنٹ اور اس کے بعد جو کٹ آف گئی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں پھر نیچے دوستو سیلیکٹیٹ کینریٹ کے رو نمبر جسے نمبر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو باری آتی ہے ایم ایم آس کممیونکیشن کی ایم ایم آس کممیونکیشن ہوا کورس تھا اس کا ریزل بھی آ گیا ہے تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی پرام کورس تو یہاں پر دیکھئے تین جلے کو اس کے انٹریو کے لیسٹ آئی تھی انٹریو کنڈکٹ ہو گیا تھا اب اکی جلے کو انٹریو کے بعد جو کنڈیٹ شورٹ لیسٹ کیے گئے ہیں ان کی لیسٹ یہاں پر آ چکی ہے ان کی لیئے ایم آس کمیونکیشن چوبیس سے چوبیس جلائی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ پی ڈی ایف میں آپ کو جہاں پر جا کر آپ کو ایم آس کمپیٹ کرنی ہے وہ بھی مینشن ہوئی بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے کٹ آف چیک کر دیجئے آپ یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر سیلیکٹ کنڈیٹ کی لیسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے دوستو دوستو ایم میڈیا گورننس والا کورس ہے یہاں پر آپ دیکھئے کوڈ نمبر ایٹین پر ایم میڈیا گورننس اس پر سیلیٹ کریں گے سرچ کریں گے تو یہاں پر دوستو جو کینڈیٹ انٹریو کے لیسٹ کیے گئے ہیں ان کی لیسٹ آئی ہے یہاں پر آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کا جو آگر نیم ہے تو کس سیریل نمبر پر ہے تو آپ نے سیریل نمبر کے اکورڈنگ چوبیس یا پتیس جلائی گو تو اب انٹریو کے لیے جائیں گے یہاں پر اور ہم بات کریں انٹریو کی اور کٹ آف کی یہاں پر آپ لے سکتے ہیں انٹریو کی لیسٹ یہاں پر مینشن ہوئی بھی آپ کو مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو ایم میڈ ایڈیوکیشن والا کورس ہے اس کی لیسٹ بھی آگئی ہے پچیس سے چھبیس جولائی تک ایڈمیشن فارمالٹیز کمپلیٹ کرنی ہے آپ کو اور یہاں پر نیچے آپ کٹ آف بھی چیک کر سکتے ہیں اور selected candidate کی لیسٹ بھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایم میہ ہسٹری کی تو ایم میہ ہسٹری کا بھی ریزلٹ دوستو ڈیکلیر کر دیا گیا ہے یہاں پر ہم سرس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں selected candidate کی لیسٹ کا پیڈی ایف آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا رول نمبر یا رجیشن نمبر اس میں ہے یا نہیں تو 24 تر 16 جلائے تک admission formality complete کر سکتے ہیں نیچے category wise cut off mention ہوئی بھی آپ کو مل جائے گی اور selected candidate کی رجیشن نمبر اور رول نمبر اس کے ساتھ ہی بی ای اونرس transcript کا result بھی آ رہا ہے اس کے لئے 24 تر 26 جلائے تک آپ کو admission formality complete کرنی ہے اور دوستو بیسلٹ کے اندر ہی جو بی اونرس ماس میڈیا والا course تھا اس کا result بھی یہاں پر declare کر دیا گیا ہے یہاں پر ہم بیسلٹ سیلٹ کر لیتے ہیں پہلے اس کے بعد یہاں پر ہم سیلٹ کریں گے بی اونرس ماس میڈیا یہ دیکھئے code نمبر بی سیٹی ایڈ بی اونرس ماس میڈیا ہندی اس کو ہم نے سرچ کر رہا تو یہاں پر selected candidate کی list open ہو جائے گی اور cut off بھی آپ اس میں check کر سکتے ہیں اور جو admission date کی اگر ہم بات کریں تو admission formality آپ کو 25 سے 39 جلائے تک complete کرنی ہے اس والے کورس کی اور نیچے cut off check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جنرل کی 52.25 مسلم منورٹی کی 48.75 اور مسلم وومن مسلم OBC جامی انٹرنلز ان سکھ کی cut off check کر سکتے ہیں اور نیچے selected candidate کی list بھی آپ کو مل جائے گی دوستو بی ایو آنرز پارشن کو بھی result آگیا ہے اس کے لئے آپ کو 25 سے 29 جلائے تک جو admission formalities ہیں وہ complete کرنی ہے اس کے لئے دوستو بی ایٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بی ایٹ کے nursery education والا result آیا ہے یہ پر آپ کو دکھا جاتے ہیں بی ایٹ کے nursery education اور special سپیشل ایڈوکیشن دونوں کے ریزلٹ ڈیکلیئر کر دی گئے ہیں سپورٹ ہم بی ٹونٹی تری یعنی سپیشل ایڈوکیشن پر سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے جو آپ کا سپیشل ایڈوکیشن کے اندر انگلیش ہندی والا انگلیش ہندی سکس والا اور اردو والا اس کے علاوہ اردو سکس والا ان سب کے ریزلٹ آ گئے ہیں آپ کسی بھی پی ڈی ایف کو اپن کریں گے تو اس میں آپ کا جو ایڈمیشن فرمیلیٹس کا ٹائم ہے جو کہ یہاں پر چوبیس سے چوبیس جولائی ہے بی ایڈ اسپیشل ایڈوکیشن ہندی اردو ویزویل ایمپرمنٹ والا ٹھیک ہے اردو ویزویل ایمپرمنٹ والا تو اس کے لیے چوبیس سے چوبیس سے چوبیس جولائی ایڈمیشن ڈیٹ ہے اور نیچے آپ کو کٹ آف مل جائے گی اور کٹ آف کے بعد جو سلٹ کی تکرینڈیٹ کی لیسٹ ہے وہ مل جائے گی آپ کو اسی طریقے دوستو دونوں آدھر میڈیم کی بھی آپ اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر جو بی ایڈ کا اسپیشل ایڈوکیشن سوری نرسری ایڈوکیشن والا جو کورس تھا اس کا بھی ریزلٹ آگیا ہے ٹھیک ہے بی ٹونٹی فور یہاں پر سرچ کر ہم نے تو یہاں پر بھی آپ کا جو میڈیم تھا انگلیش ہندی اس کے بعد اردو اس کی لیسٹ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کی آپ کا جو کٹ آف ہے وہ کیا ہے اور ایڈمیشن ڈیٹ کیا ہے ایڈمیشن ڈیٹ دوستو چوبی سے چوبی جلائی ہے اور نیچہ کٹ آف آپ چیک کر سکتے ہیں اور سیلیٹ کٹ کنیڈیٹ کے رول نمبر اور ریزیس سے ہند نمبر یہاں پر آپ کو مل جائیں گے تو دوستو یہ تھی کچھ ایمپورن اپڈیٹ اکی جلائی کے ریزیلٹ سے ریگارڈنگ جب میں ملے اسلامی کے آگے بھی جسی اپڈیٹ آتے رہے گی تو ہم بھی آپ کو ویڈیو گنا کر دیتے رہیں گے فیلال ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ